اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اسلام علیکم ایم انمانزور کلینیکل ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنیسٹ اور کرنٹلی ایم ورکنگ اٹھ ایورکیر ہاسپٹل آج ہم بات کرتے ہیں کون کون سی ایسی فوڈز ہوتے ہیں جو کونسٹیپیشن ریلیف کرتے ہیں کبز کشا کے طور پر کام کرتے ہیں اور کون کون سی مسائل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کونسٹیپیشن ایک بہت بڑھتا ہوا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کونسٹیپیشن کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں آپ کو بلوٹنگ فیل ہوتے ہیں کونسٹیپیشن ہے یہ کہ جب آپ نارمل اپنے ڈیلی بیسس پہ باڈی سے سٹول پاسٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ سارے آپ کے جتنے بھی فیسرز ہیں جتنے بھی آپ کے ویس پرڈکس ہیں آپ کے باڈی کے اندر ہی رہتے ہیں جب باڈی کے اندر ہی رہتے ہیں تو وہ بلوٹنگ بھی کرتے ہیں وہ فلیچلنس بھی کاؤز کرتے ہیں ایریٹیبیلیٹی بھی آتی ہے بھاری پنسہ بھی لگتا ہے پیٹ لگتا ہے بہت پھولا پھولا سا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے وزن بھی کم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تو جب آپ کو کابز ہوئی بھی ہے تو آپ کا جیئے سسٹم بھی سلوڈ آن ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل آتے ہیں اس کے اندر کھانا بھی پراپر طریقے سے حضم نہیں ہوتا بدحضمی کا مسئلہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کابز کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہائی فائبر ڈائیٹ لینی چاہیے ہائی فائبر فوڈز لینے چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں سے جتنے بھی ریفائنڈ چیزیں ہیں سفید آٹا اور سفید میدے سے بنیوی چیزیں بیکری کی چیزیں ان سب چیزوں کو نکال دیں اپنی ڈائیٹ سے شگر کا استعمال جو شگری بیبریجز ہیں جتنے بھی شگری چیزیں ہیں سناکس وغیر ہیں ان کا استعمال بلکل نہ کریں کبز کوشاف کون کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو جتنے بھی پھل اور سبزیاں ہیں اس کے اندر بہت اچھا فائبر ہوتا ہے اور یہ کونسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اسپگول ہسک کا استعمال کر سکتے ہیں اسپگول کے چھلکے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بیسکلی یہ ہے بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جو کہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتا ہے آپ نے کبھی بھی چھلکے کو جو اسپگول ہسک ہے اسپگول کا چھلکہ ہے اس کو کبھی بھی مو میں ڈریک ڈال کے پھانکنا نہیں ہے اور اوپر سے پانی نہیں پینا وہ ہمارے سارے کے سارے جتنی بھی لائننگ ہے جتنا جی آئے لائننگ ہیں اس میں جم جائے گا اور وہ فائدہ نہیں دے گا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ اسپگول کا چھلکہ ڈالیں اس کو دس منٹ کے لیے بھگو دیں اور اس کے بعد وہ پورا پانی وہ گلاس پانی کا پی لیں اس سے آپ یہ کبھس ختم ہوگی اس کے علاوہ اس طرح چھلکھ ملنگے کا استعمال بیزل سیڈز یا چھیہ سیڈز کا استعمال یہ بھی آپ کے کبھس کو شاہ کے طور پر کام کرتا ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن ڈیلیف کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے اس کو پانی میں ڈال کے بھی پیا جا سکتا ہے دودھ میں ڈال کر بھی پیا جا سکتا ہے دوسری بات دودھ دودھ کے اندر اگر ہم لوگ جن کو بہت سویر کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے تو وہ دودھ کے اندر رات کو سونے سے پہلے ایک کب نیم گرم دودھ کے اندر ایک چائے کا چمچ اولیو آئل یا آلمینڈ آئل اگر ڈال کے پی لیں for one week تو ان کی بھی کانسٹیپیشن بہت حد تک ریلیف ہو سکتی ہے تو یہ کچھ فورس ہے جن کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اور اگر ڈیلی بیسیس میں ہم اپنی ڈائیٹ میں جو ہے fruits and vegetables add کریں salads کی فورم میں یا raw vegetables کی فورم میں fruits کی فورم میں تو وہ بھی ہمارے ڈیلی بیسیس پہ کانسٹیپیشن کو ریلیف کرتا ہے ہمارا ویڈ بھی مینٹین رہتا ہے جی آئے ہلپ بھی اچھی رہتی ہے اور ہمیں بلوٹنگ بھی فیل نہیں ہوتی اور کھانا بھی سہی سے حضم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ہمارے فورس تھے جن سے ہم اپنی کانسٹیپیشن کو کیور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اگر کوئی اور question ہے کوئی اور آپ کو health related issue آرہا ہے یا کہیں پر آپ کو ڈائیٹ manage کرنے میں problem ہو رہی ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ نے کوئی question کوئی query ہو تو وہ پوچھ کر بھی اپنا answer لے سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال نکیگا اللہ فرائز